نمازکار دوستو آج اس پام کا انالیسز کریں گے پہلی نجر میں یہ پام محنتی پام ہے ایسے وقتی اچھی خاصی محنت کر لیتے دوسری اس پام کی خاصیت یہ دو انگلیاں جوائنٹ جب کوئی فوٹوگراف بھیجتا ہے اور یہ دو انگلیاں جوائنٹ میں ملے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقتی اپنی سمپتی کا پردرشن کرنا پسند نہیں کرتے ان کے پاس کتنے بھی روپے ہو تو ایسے لوگ اپنی سمپتی کا پردرشن کرنا یوگی نہیں مانتے دوسرا یہ انگلی کا دور ہونا ایک تو ویعاپار کو شلطہ دیتا ہے پلس جب انگلی دور ہوتی ہے تو ان کے ویعاپار بھی دوسروں سے الگ ہوتے ہیں ان کی سوچ دوسروں سے الگ ہوتی ہے پلس اس انگلی پر تھوڑا سا مونڈنا فشپور کا وہ بھی ویعاپار میں ان کو تکشنطہ دے رہا ہے اور اس پام کی سب سے بڑی خاصیت آپ کو پروپر فیٹ لائن اس پام پر دکھے گی نہیں پر پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں کی ویقتی پیسہ کما نہیں رہا ہے ایک دو سائن ہاتھ پر اگر بیٹر ہو تو ویقتی پیسہ ویوستیت کماتا ہے ان لوگوں کو لوگوں کا ساتھ نہیں ملتا بس فرق کتنا ہوتا ہے جب فیٹ لائن ہوتی ہے تو لوگوں کا سہیوگ ملتا ہے اور بینا فیٹ لائن والے ویقتی کو خود ہی شنگرش کرنا پڑتا ہے یہ سب سے بڑا مائنس پوائنٹ کا ہو یا پلس پوائنٹ کا ہو اب ان کے گھرہوں کی اور دیکھتے ایک دو ان کے پام پر بہت بیٹر چند ہے جس کے بارے میں آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا بودھ پروت ان کے کوئی بھی پروت نہ زیادہ اُبھرے ہے نہ زیادہ بیٹھے ہوئے سب کچھ بیلینس ہے ان کے ہاتھ پر بودھ پروت اس پر آڑی لائن ہے تو یہ انگلیز آپ کو میں نے پہلے پور دکھائی دیا ریپار میں یہ ایکسپرٹ ہوں گے اور جو ٹرائیڈلل بنتا ہے بودھ کا وہ ان پر یہاں پر بند رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھی نیسانی ہے جو اس طرح کا اگر بودھ پروت پر ٹرائیڈلل ہے تو ویقتی ویپار میں بہت ہی کشل ہوتا ہے اب چلتے ان کے سوری پروت سوری پروت پر ایک کھڑی ریکھا اس کو سپورٹ میں دوسری ریکھا اور یہاں سے اور ریکھا جب اس طرح کا کوئی سائن کسی جیون میں بنتا ہے کسی کے بھی پام پر سوری ریکھا سے نکل کر ریکھائے اگر ہدہ ریکھا کی طرف جھک رہی ہے تو ایک طرح سے یہ پیلر کو بیلنس کرتی ہے ایسا ویقتی جیون میں ستھیر رہتا ہے کونسٹنٹ کماتا ہے اور ہمیں ساپ رگتی کی اور چلتا ہے جیسے کوئی بھی مکان نیرمان کے سمیں ستم کو سہارا دینے کے لیے اگر سپورٹ مل جائے ویسے ہی سوری ریکھا کو اس طرح کا سپورٹ جب دیکھتا ہے تو ویقتی کا جیون کافی ستھیر ہوتا ہے وہ دیرے دیرے سفلتا کی اور آگے اگرسر رہتا ہے دوسری ان کے پام پر بڑیا سائن ہے یہ تریشول جیسا سائن یہ جب کسی پام پر اور خاص کر سنی پروت پر بنے تو یہ دھن اچھا خاصا دلاتا ہے اگر یہ تھوڑی سی لائن اگر اتنی سی بڑی ہو جاتی ہے تو ان کے پاس اپار دھن ہوتا پر یہ ان کو اچھا خاصا دھن دلائے گی اور دلا بھی رہی ہے پلس یہ تریشول یہ اگر بھولے نات کی سیوہ میں لگ جائے تو ان کو اور چار چان ان کے جیون میں لگ جائیں گے جتنی بھولے نات کی سیوہ کریں گے اتنا ان کا جیون سفل ہوتے جائے گا اور یہ تریشول ان کو بڑا پہ میں چرم فائدہ دے گا ابھی بھی دے ہی رہا ہے پر یہ سائن اتنی بیٹر سائن ہے کسی بھی گھرہ پر اگر تریشول بنتا ہے تو وہ اتنی سائن ہے اچھا خاصا آرثی لاپ ساماج لاپ دلاتی ہے اور شنی پروت پر تو ڈائریک اس کا منی سے کنیکشن ہے تو یہ بہت اچھی سائن ہے ان کے پام پر بہت ریئر میں اندر بڑی مشکل سے کسی ایک کے ہاتھ میں اس طرح کی سائن ہوتی ہے تو میری ان سے ایک جاریش ہے بھولی نات کی بھکتی جتنی ہو سکے اتنی زیادہ کرے ان کا جیون کافی سفل ہوگا اب ان کے گرو پروت کو دیکھتے ان کے سب پروت سم ستوشن یعنی بیلینس میں اُبھرے ہوئے نہ زیادہ نہ کم اور اس پر کھڑی رائن بھی ہے اور اسی پروت پر آڑی ریکھاؤ سکھ کروس بھی من رہا ہے جب اس طرح کا کروس بن تو ویتی کو سانسارک سکھ اچھا ملتا ہے اور جیون نرنتر پرگتی کی اور رہتا ہے یہ بھی اچھی سائن ہے ان کے ہاتھ میں پلس یہ اوپر جاتی ریکھا ہے یہ بھی دھن لاب کراتے رہتی ہے اور نرنتر پرگتی کراتے رہتی ہے اب چلتے اور ان کے پام پر ایک اور آپ کو چیت دکھاؤ یہ جو انگلیوں پر vertical line دکھتی ہے ایسے لوگوں کے دوست کافی ہوتے ان کی مطرطہ بہت easily ہوتی ہے اور اچھے خاصے جیون میں ان کے مطر بند دے اب چلتے ان کے اندرونی منگل clean کوئی چنطہ نہیں کوئی بھے نہیں کچھ نہیں بڑی آسا جیون ان کو یہ منگل دے رہا ہے اندرونی منگل اور ساف سترہ ہے شریر میں بھی انرجی دیتا اور بھاری منگل اب بھاری منگل پر ایک سائن مجھے دکھ رہی ہے یہاں پر پر یہ سمپون نہیں دکھ رہی ہے اس کے لئے ویویچن کرنا رونگ ہے پر اگر یہ سائن سمپون ہے تو اس کا کچھ الگ فل ہوگا پر فلال ہم دو آڑی ریکھ آئی گن لے تو ان کے دو ایسے کوئی ستر ہوگے جو ان کو پریشان کریں گے ان کا چندر پروت کلین ساف ستر یعنی ان کی سوچ بھی بیٹر ان کی وانی بھی بیٹر یہ سب کچھ بیٹر دیتا ہے پر زیادہ اُبھرا ہوا نہیں ہے اگر اُبھرا ہو تو بہت سے پاریوارک یا سسورال پک سے لاب بھی دکھاتے پر مدیم ہے اب چلتے ان کا شکر پروت شکر پروت بھی ان کا ساف ستر کوئی زیادہ ریکھائے نہیں ہے تو ان کو جیون میں چنتاؤ کا دور کافی کم یہ جندگی جینے والے لوگوں میں سانتی سے جیون جیتے ہوں گے زیادہ جنجٹ ماریا ایسے لوگوں کے جیون میں ہوتی نہیں اور زیادہ لگزری کی چاہد بھی ایسے لوگوں میں نہیں ہوتی جب سکر اوبرا ہوتا ہے تو ویسے ویکتیوں کو لگزری کی اچھائے زیادہ ہوتی ہے ہارٹ لائن سب سے بیسٹ لائن ان کے پام میں ہے تو ہارٹ لائن اور جیون ریکھا ہے بڑی آسی نکل رہی ہے گرو پروت سے ہو کے ایک دم وشوا سو آدمی جب بھاوناو میں بہ کر نینے نی لیتا دھراتل پر رہ کر جیون میں نینے لیتا اب چلتے ان کی mind lane دو پارٹ میں چل رہی ہے ایک جیون ریکہ سے دور چل رہی ہے تو یہ سنتے سب کے ہوں گے پر کرتے خود کی ہے یہ ایسا ویکتی تور رہتا جو جدی کہا جاتا ہے ایسے ویکتیوں کو ان کے خود کے نینے ہوتے ان کو کوئی ڈگا نہیں سکتا اور ان کے دو پارٹ میں ان کی mind lane چل رہی ہے عمر 33 کے آس پاس ان کے جیون میں کچھ ایسا گھٹیت ہوا ہوگا اور ان کا mind اچانک change ہوا ہوگا یہ درسارہ ہے جب بھی اس طرح کا break up ہوتا ہے تو یہ عمر 33 کے آس پاس میرا آقلن ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے جیون میں گھٹا ہوگا اور یہ ان کا mind change ہوا ہوگا اور اس کے پہلے عمر 33 کے پہلے یہ serious بھی نہیں ہوں گے اپنے جیون میں جب mind line ٹوٹی ہوتی ہے تو ایسا ویکتی جتنے سمیعے میں جہاں سے ٹوٹی ہے اس سمیعے تک ویکتی اپنے جیون کے پرتی serious نہیں ہوتا اور اس کے بعد اچھا خاصا جیون کی میں serious بنتا ہے اور سفلتا پاتا ہے یہ بھی دیکھا گیا دوسرا اسی پام پر جیون ریکھا یہ یہاں تک کافی جھگ جیک ہے تو یہ بھی عمر لگ 33 کے آس پاس ہی دکھا رہا ہے یہ 33 سال تک ان کا جیون کافی شنگر سمی گجرا ہوگا اس کے بعد ان کی جیون ریکہ ستھیر چل کر چل رہی ہے تو یہ درسہ آ رہی ہے کہ اس کے بعد ان کے جیون میں ستھیرت آئی ہوگی اور یہ دیرے دیرے اپنے جیون کی گاڑی آگے چل ہوگی اور اسی جیون ریکھا پر یہاں پر یہ دکھا رہی ہے کہ ان میں تھوڑی سی اینرڈی کی کمی یا تھوڑا سا سریر ان کا نرم گرم رہتا ہوگا پر عمر چالیس کے بعد ان کا سریر کافی مجبوط بنے گا مجبوط میس ان کو ساری روپ سے ششکت فیل کریں اور ان کو اچھا فیل ہوگا ابھی ان کو سریر کے روپ میں ان کو بیٹر فیل نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ یہاں پر تھوڑی سی سجی سی ریکھا دکھ رہی ہے اور عمر 45 کے آس پاس ایک رہو ریکھا کٹ کر رہی ہے جب اس طرح سے ریکھا کٹ کر تی تو کچھ نہ کچھ یا تو چھنٹا دیتی ہے یا ساری رکھ کشت دیتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو عمر 45 کے آس پاس ان کو کوئی ساری رکھ کشت یا چنت سرر میں آئے یا جیون میں آئے اب ان کی ایک چھوٹی سی فیٹ لائن ہے اور اس کو بھی کٹ رہی ہے راو ریکھا یہ ریکھا چل رہی ہے اور عمر آرثق نقصان بھی ان کا ہوا ہوگا اور اس کے بعد ان کے کوئی فیٹ لائن ہی ششکت ہے نہیں کیول اگر تھوڑا کچھ بھی دیکھ رہی ہے تو ہلکی ہلکی تھوڑی سی دیکھ رہی ہے پر اس کو فیٹ لائن نہیں کہہ سکتے ہا یہ اوپر تھوڑی سی چھپن کے بات ایک ہلکی سی آباس دے رہی ہے اور یہاں پہ بھی ہلکی ہلکی ہے پر اس کو کوئی خاص مہتو نہیں دے سکتے اور اس کے بعد ان کی فیٹ لائن ہی نہیں ہے تو یہ بھی ایک دیکھنے والی چیز ہے کہ بینہ فیٹ لائن وقت کیسے کماتا ہے تو اس کے دو کارن ہیں ایک تو یہ مائن لائن یہ ان کی فیٹ لائن اور یہ ملا کے اتنا بڑا منی ٹرائنگل جو بن رہا ہے اور یہ کمپلیٹ ہے یہ منی ٹرائنگل ان کو پیسے کمانے میں ساہیتہ کر رہا ہے پلس یہاں پر بننے والا یہ تریشل یہ دو بیٹر سائن ان کے پام پر اتنی سالیڈ ہے باقی اس پام پر کوئی ایسی کوئی میجر خاصیت ہے نہیں دوسرا ایک خاصیت ہے یہاں پر بننے والی جیون ریخہ کے انت میں بننے والی فیش یہ ان کو بڑا پر میں ہو نہ ہو ان کے بچے ویڈیس میں سیٹل ہو اور ان کا آنا جانا ویڈیس میں ہو سکتا ہے اور یہ فیش سائن ایک اور سپورٹ کرتی ہے ایسے لوگوں کا جو بڑا پا اچھے خاصے دھن میں گزرتا ہے یعنی ان کے بعد اچھا خاصہ دھن کا بندار بھرا رہتا ہے جس کی اتنی شاشکت فیش بنی جیون ریخہ کے انت میں یہ دو فائدے ملتے تو ان کو پام میں ایسا فیٹ لین کا ویویشن کرنا رونگ ہے ان کے دو جو سائن ہے ان کو منی دیلا رہے اور ان کا بھندار سٹیپ بائی سٹیپ بھرتے جائے گا اور ان کے جیون ریخہ پر یہاں پر دو تین ٹرائنگل بن رہے تو ان کو جمینوں کے لاب ملتے رہے پیتالیس سال تک میں لگ بگ تین ایک جمینوں کے لاب تو منیمم دکھ رہے مجھے اس کے بعد بھی ٹرائنگل ہے پر وہ کلین پام پر دکھ نہیں رہے پر یہ جگہ پہ ان کو جمینوں کے چھوٹے موٹے لاب ملتے رہے یہ ان کے جیوان ریکھا پر دکھ رہے تو آشا رکھتا ہوں بینہ فیٹ لائن کا ہاتھ دیکھنے کا آپ کو بھی آنند آیا ہوگا اور ان کے سبھی سوالوں کا جواب میں نے ویڈیو میں دے چکا ہوں گا آشا رکھتا ہوں اور آپ لوگوں کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوا آدھ